بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ بڑی خوفناک خبریں ہیں چار آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایکسکلوسیو ایک خوش خبری بھی ہے اور کچھ پیش گونیاں ناظرین بابا جی داتا دربار والوں نے خبردار کیا ہے کہ جو غزہ میں حماس اسرائیل جنگ ہے اس کا دائرہ اگلے چند ہفتوں کے دوران مزید پھیل جائے گا اور پورے یورپ سے امریکہ سے سلیبی جنگوں کے انداز میں جو فوجی ہیں وہ بھرتی کر کے لائے جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پندرہ بیس دنوں سے فرانس اور امریکہ سمیت فرانس امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک سے سیکڑو فوجی جو سلیبی جنگوں کے انداز میں بھرتی ہو کر اسرائیل پہنچ بھی چکے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں لیکن میڈیا یہ بات نہیں بتا رہا کچھ اخبارات نے مغربی اخبارات نے خبریں شائع کی ہیں لیکن انہوں نے ان فوجیوں کو قرائے کے فوجی لکھا ہے یہ نہیں لکھا کہ یہ جو مذہبی بنیادوں پر بھرتی کر کے لائے گئے ہیں لیکن بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ باقائدہ پچھلے تین چار ہفتوں سے وہاں پر جنگی بخار پیدا کر دیا گیا ہے اور لیکن میڈیا پر یہ بات شو نہیں کی جاری تاکہ اس کے رد عمل میں عالم اسلام میں کوئی جہادی لہر پیدا نہ ہو جائے بڑی خوف ناخبر آئی ہے ناظرین یوکرین میں بھی یہی صورتحال تھی لیکن یوکرین میں کیونکہ کوئی ایسا مقدس مقام نہیں تھا لیکن جو یروشلم ہے بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جیتنا مسیحیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اس لیے مذہبی بنیادوں پر جنگی بخار پیدا ہو چکا ہے اور اس حوالے سے اسرائیل کو کم و بیش ڈیڑھ لاکھ فوجیوں کی مدد فراہم کی جائے گی ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا اگلے چاند سال کے دوران اور جو اسرائیل کی اپنی فوج ہے اس کو محفوظ فوج کے طور پر استعمال کیا جائے گا جو فرنٹ لائن پر لڑنے والے لوگ ہوں گے وہ یورپ سے آئیں گے اور امریکہ سے آئیں گے اور صورتحال بڑی تیزی سے خراب ہو رہی ہے بابا جی نے یہ خبر بھی دی ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے دوران امریکہ کی طرف سے جو ایشیا کے اور افریقہ کے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ مزید دھمکی آمیس لوگ شروع ہو جائے گا بڑی خوف نا خبر ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی ہے کہ یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اسلامی ممالک نے ایران اور سعودیرب نے خاص طور پر اور پاکستان اور ترکی نے بھی یہ ضروری سمجھا ہے کہ ایک بار پھر مل کر بیٹھا جائے اور یہ جو صورت بن گئی ہے اس کے بارے میں غروف فکر کیا جائے اور خوشخبری یہ ہے ناظرین کہ بارہ نومبر کو ریاض میں جو اسلامی ممالک کی سربراہ کانفرنس طلب کر لی گئی ہے جو پچھلی کانفرنس تھی وہ وزراء خارجہ لیول کی تھی لیکن اب سربراہ کانفرنس طلب کی گئی ہے تاکہ جو حکمران ہیں اسلامی ممالک کے وہ مل بیٹھیں اور اس حوالے سے جو بڑا فیصلہ مناسب ہو وہ کریں اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں ایک اور خطرنا خبر ناظرین یہ ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہے اس نے پہلے مشرق بستا کا دورہ کیا ہے پھر وہ مشرق باید جائے گا پھر وہ جنوبی ایشیا آئے گا جنوبی ایشیا میں وہ انڈیا میں آ کر کچھ مذاکرات کرے گا اسی دوران جو امریکی وزیر دفاع ہے وہ بھی تہلی میں پہن جائے گا وہاں پر کیا گفتگو ہوگی اور سارے دورے کے دوران اسلامی ممالک نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ ساری تفصیل بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بابا جی داتا دربار والوں کے یہ پیش کوئی بھی بتائیں گے کہ خطے کے حالات اتنی تیزی سے مزید خراب ہونے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں اور تمام جو متحارب فریق ہیں اس وقت ان کے ساتھ اپنی پولیسی کے بارے میں از سر نو غور کرے گی اور بہت جلد امران خان کو اعتماد میں لے کر ان کی بزریہ سپریم گورڈ رہائی عمل میں لائی جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انتخابات سے پہلے ہی پاکستان میں ایک قومی حکومت یا ایک جنگی کا بینہ تشکیل دے دی جائے جس میں امران خان بھی شامل ہوں جس میں نواز شریف بھی شامل ہوں جس میں زرداری بھی شامل ہوں بولانا فضل الرحمن ایم کیم تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہوں گی کون کون سے شخصیات خود شامل ہوں گی یا کن کے نمائندے شامل ہوں گی یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ حالات اگر زیادہ خراب ہو گئے تو پھر یہ عام انتخابات ہیں وہ آگے چلے جائیں گے اور ایک جنگی کا بینہ بنا کر ایک قومی حکومت تشکیل دے دی جائے گی اور اس کا پی ٹی ای کو اور عوام کو کم از کم یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو انتقامی کاروائیاں ہیں یہ سب بالکل ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے یہ تو ایک فائدہ ہے لیکن جو دنیا میں پورے حالات خراب ہوں گے اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ جنگ پھیل گئی تو پورے عالم اسلام اس کی لپیٹ میں آ جائے گا تو یہ بڑی تشویش ناخبر ہے اس لئے کچھ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ کچھ تشویش ناخبریں ہیں ایک خوش خبری ہے کہ چلیں عالم اسلام اکھٹا تو ہونے لگا ہے اس جنگ کے دفعے لیکن فلسطین میں کیا ہو رہا ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان کے حوالے سے بابا جی دارتہ دربار والوں نے مزید کیا پیش ہوئیاں کی ہیں یہ تمام تفصیل بیان کرنے سے پہلے ناظرین ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں OIC سربراہ کانفرنس کی اس میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ایران کے صدر ہیں وہ بھی خصوصی خطاب کریں گے ترکی کے صدر بھی خصوصی خطاب کریں گے اور محمد بن سلمان جو ولی اہد ہے سعودی عرب کے وہ بھی خصوصی خطاب کریں گے اور ان تین شخصیات کا جو خطاب ہے وہ بہت اہم نویت کا ہوگا بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بارہ نومبر کو اسلامی سربراہ کانفرنس طلب کر لی گئی ہے ہنگامی غیر معمولی اجلاس اس کا نام دیا گیا ہے اور پاکستان کی طرف سے جو ہمارے نگران وزیراعظم ہیں انوار الحق کاکڑ ان کی شرکت متوقع ہے کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید صدر پاکستان بھی اس کارفرنس میں شرکت کے لیے جائیں لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ بہت ہی اہم اجلاس ہے اس لیے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جو صدر عارف علوی ہیں وہ اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں اس حوالے سے یہ صورتحال جلد واضح ہو جائے گی بہرحال انوار الحق کاکڑ کی شرکت و یقین ہی بتائی جا رہی ہے لیکن آپ جس طرح سمجھتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا وہ پروفائل نہیں ہے جو آصف علی زرداری کا ہے میاں محمد نواز شریف کا ہے یا خاص طور پر عمران خان کا ہے اگر یہ شخصیات اس وقت حکومت میں ہوتی تو پاکستان کی زیادہ برپور نمائندگی ہو سکتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ جو بی بی سی نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ دو نومبر سے دس نومبر تک کے لیے جس دورے پر نکلے ہوئے ہیں اس کے پہلے مرحلے میں وہ اسرائیل گئے تھے تلہ بی پہنچے اس کے بعد انہوں نے اردر کے دارہ حکومت امان کا رخ کیا وہاں سے وہ فلسطینی اتھارٹی کے دارہ حکومت رماللہ وہاں گئے وہاں سے وہ ترکی کے دورے پر انکرہ پہنچے ہوئے ہیں اس وقت اس کے بعد انہوں نے پھر مشرق بائید چلے جانا ہے جاپان کے دارہ حکومت ٹوکیو اور جنوبی کوریا کے دارہ حکومت سیول میں مشرق بائید سے فارغ ہونے کے بعد وہ بھارت آئیں گے اور نئی دہلی میں اس وقت انہیں جوائن کریں گے جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں لائٹ آسٹن اس دوران پھر ٹو پلس ٹو ایک ان کی جو ان کا سلسلہ پچھلے کئی عرصوں سے چل رہا ہے اسکری تعاون کے حوالے سے اسٹریٹیجک تعاون کے حوالے سے انہیں وہ جوائن کریں گے لائٹ جے آسٹن جو وزیر دفاع ہیں اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے ان کے جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں سبرامینیم سبرامینیم جیشنکر اور جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ یعنی دو اس طرح سے ہو جائیں گے امریکہ اور بھارت امریکہ کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ اور انڈیا کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ اس لئے سے ٹو پلس ٹو کہا جاتا ہے یہ جو سلسلہ یہ تقریباً چوتھی پانچویں ملاقات ہے جب سے اس خطے کا اس علاقے کا چودری انڈیا کو بنایا ہے امریکہ نے پاکستان کا جو فرنٹ لائن اسٹیٹس ہے ختم کرنے کے بعد تو اس وقت سے یہ ٹو پلس ٹو مذاکرہ جاری ہیں اور ان میں بہت بڑے پیمانے پر ناظرین پیش رفت ہو چکی ہے حتیٰ کہ جو جو سیٹلائٹ ہیں اسکری حوالے سے سیٹلائٹ سسٹم ہے اور جو چین کے خلاف چین کے گھراؤں کی پولیسی ہے یہ سارے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں ان ٹو پلس ٹو میں یعنی ان میں جو ایک وزیر خارجہ بھی چونکہ شامل ہوتا ہے پوری ڈپلومیسی بھی پورے خطے کی مچھرک بید کی جنوبی ایشیا کی مچھرک وستا کی ڈسکس ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس پورے علاقے میں جو افواج ہیں دونوں ممالک کی کہاں کہاں تینات ہیں اور مزید آگئی یہ سلسلہ کیسے چلانا ہے جو فوجی تعاون ہے اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے عجید دووال وہ بھی اور دوسرے بہت سے اہم حکام بھی جو قومی سلامتی کے عمور سے متعلق ہیں وہ بھی ان سے ملاقاتیں کریں گے اور بہت تفصیلی مذاکرات ہوں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے کتنے حساس نوئیت کے معاملات ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہر انوارالحقاکڑ اس کام کے لیے ہیں اور ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا تجربہ ہے تو اس لیے شدید ضرورت ہے کہ یا تو فوری عام انتخابات کروا دیے جائیں اور جو پارٹی جیت کر آئے اسے علیہ حقہ سے زمام میں اقتدار سونپ دیے جائے تاکہ عالم اسلام کے ساتھ اس اہم تری نازو گھڑی میں ہماری بھی کوئی پاکستان میں ایک جنگی کابینہ تشکیل دے کر ایک فوری قومی حکومت بنا دی جائے اور عام انتخابات کو سال چھ ماہ کے لیے یا دو سال کے لیے کچھ ڈیلے کر دیا جائے ان دونوں آپشنز پر بڑا غور تفصیل کے ساتھ غور کر رہی ہے ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ذرائق ایسا کہنا ہے یہ خبر ہم آپ کو بریک کر رہے ہیں کہ جنگی کابینہ کی تشکیل اور قومی حکومت بنانے کے حوالے سے بھی صلاح مشورے تیز ہو گئے ہیں اس حوالے سے ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہ نواز شریف نے بھی کچھ اشارے دیئے ہیں لیکن عمران خان کے چونکہ سخت تحفظات ہیں کہ جب تک انتقامی کاروائیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور سنجیدگی اور خلوص نہیں دکھایا جاتا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ پورا تعاون نہیں کر سکتے بحلال یہ ایک غنیمت ہے کہ چین اور سعودی عرب کی طرف سے جو دوستانہ دباؤ ڈالا گیا تھا عمران خان پر بھی اور آسم منیر پر بھی جو آرمی چیف ہے ہمارے تو اس کے بعد سے کچھ برف پگلی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگلے چند ہفتوں کے دوران کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے ذرائع تو ہو سکتی ہے کہہ رہے ہیں یعنی امکان ظاہر کر رہے ہیں لیکن بابا جی داتا دربار والوں کا یہ کہنا ہے کہ پیش رفت ہو چکی ہے اور آپ کو اس کے سمرات اب نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور جو پاکستان کے پاکستان سے نہیں کیونکہ پورا عالم اسلام اس وقت دعو پر لگا ہوا ہے اس لیے عمران خان نے اپنے بہت سے جو سٹینڈ ہیں وہ ختم کر دی ہیں دل کا بہت اچھا آدمی ہے ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا انہوں نے کہا ہے کہ جو امت پر اس وقت کڑا وقت آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہ حکومت چاہیے اگر آپ مجھے الیکشن سے بھی نکالنا چاہتے ہیں تو نکال دیں لیکن اس وقت ایک جنگی کابینہ تشکیل دے کر اور قومی حکومت بنا کر سارا کچھ ہم بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری مخالفتیں ہیں ہمیں عالم اسلام کے لیے اور جو سعودی عرب اور ایران اور ترکی جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں پاکستان کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے ناظرین اور ہماری فوج جو سب سے زیادہ پاورفول ہے ہماری جو ایجنسی ہے وہ سب سے پاورفول ہے ہمیں یک مشت اور یک جان ہو کر عالم اسلام کے ساتھ اس وقت نازک گھڑی میں کھڑے ہونا چاہیے اور خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بار بار ٹو پلس ٹو مذاکرات کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اور اس کا نیا دورب نو دس طریق کو ہونے جا رہا ہے انڈیا میں تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں یہ صورتحال دیکھ کر عمران خان نے بہت لچک دکھائی ہے بابا جی کا ایسا کہنا ہے لیکن یہ چیز ابھی ظاہر نہیں کی جا رہی اس لئے جو پرانی پولیسی ہے وہ ہی چل رہی ہے تاکہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ بروقت ہمیں ہمارے اس معاملات کو سمجھ کر اس میں کوئی رکھنا نہ ڈال دیں اس لئے بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ اتمنان رکھیں آپ کو جلد ہی بڑی بڑی خوشخبریاں ملنے والی ہیں ناظرین بی بی سی نے رپورٹ یہ دی ہے کہ جو امریکی وزیر خارج جب مشرق غستہ کے دورے پر آئے ہیں تو کوئی اسلامی ملک ان کے ساتھ سیدھے موں سے بات نہیں کر رہا بی بی سی نے یہاں تک رپورٹ کر دیا ہے ناظرین کہ امریکہ سے عالم اسلام اتنا ناراض ہے کہ ریاض میں امان میں اور رملہ میں بغداد میں انکرہ میں کہیں بھی کسی اسلامی حکومت نے کسی اسلامی حکومت کے وزیر خارجہ نے کسی اسلامی حکومت کے سربراہ حکومت نے ان کے ساتھ سیدھے موں بات نہیں کی اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور نے کہا کہ پہلے آپ اسرائیل کو سمجھائیں کہ وہ بندے کا پتر بنے وہ اپنا فالی جنگ بندی کرے پھر ہم دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا یتنا ظلم اس نے غزہ میں ڈھایا ہے ناظرین آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جن لوگوں تک کی رسائی ہے ٹویٹر تاک اور ایسے سوشل میڈیا تک جہاں پر وہ خبریں اور ویڈیوز آ رہی ہیں وہ تو دیکھی نہیں جا رہی اتنا ظلم کیا ہے تقریباً دس پندرہ لاکھ لوگ محاجر بن گئے ہیں اربوں کھربوں اربوں بھی نہیں کھربوں ڈالر کے جو امارات ہیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں دس ہزار جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جن میں پانچ ہزار مسہوم بچے ہیں تین ہزار خواتین ہیں اور پچیس تیس ہزار پینتیس ہزار فلسطینی شدید زخمی ہیں ہسپتال تباہ ہو چکے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ قیامت برپا ہے اور عالم اسلام اس پر شدید دکھی ہے کہ امریکہ ڈٹ کر نہ صرف اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ جس طرح بھی ہم نے آپ کو بتایا وہاں سے قرائے کے فوجی جمع کیے جا رہے ہیں اور انہیں اسرائیل بھیجا جا رہا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہے جہاد افغانستان کے دوران پورے عالم اسلام سے رزاکار اور جہاباز اور جنگ جو بھرتی ہو کر آئے تھے اور انہوں نے سوویت انہوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اب بلکل اسی انداز میں پورے یورپ سے امریکہ سے یہ جو سلیبی جنگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو خدا کا خوف کریں آپ پاکستانیوں کو بھی متحد ہو جانا چاہیے اختلافات اب آپ سارے پسے پوشٹ ڈال دیں یہ ہماری اپیل ہے عمران خان سے حاصف علی زرداری سے نواز شریف سے جنرل حاصل منیر سے اور وہ جو اور بھی ایمکیم مولانا فضل الرحمان جتنی بھی سیاسی جمعاتے ہیں کہ بھئی آپ اس وقت دیکھیں کہ پوری عمت پر کیسا کڑا وقت ہے کیسی آزمائش کی گھڑی ہے تو خدارہ آپ لوگ اکھٹے ہوں اور اس معاملے کے لیے اپنا تن مندھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں آپ لوگ اکھٹے ہوں گے تو قوم اٹھے گی قوم بھی سوئی ہوئی یہ خواب غفلت میں گرفتار ہے نہ اسے اس بات کی پرواہ ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے نہ اسے اس بات کی پرواہ ہے کہ کورے خطے میں یا عالم اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چند روز جلوس وغیرہ نکلے ہیں لیکن اس وقت یہ جلوسوں سے مسئلہ ہانو ہولنے والے نہیں ہیں یہ تو حکومتی لیول پر کوئی کام ہوں گے صرف ایک ملک کے یا اکیلے پاکستان کے کرنے کا بھی کام نہیں اتنے بڑی خواب ناک امریکہ کا وزیر خارجہ بھاگا پھر رہا ہے ناظرین دو نومبر کو وہ نکلے اپنے گھر سے اور دس نومبر تک وہ اس پورے ایشیا میں بھومتا رہے گا اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارا نہ کچین کے ساتھ نہ روس کے ساتھ اور نہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں افغانستان کے ساتھ تو الٹا ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ جو اپناہ وزینوں کو بڑی افرہ تفری میں ہم نے انہیں باہر واپس نہیں بھیجوایا ہے تو ان سارے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے ہم درخواست گزار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی جماعتوں سے خاص طور پر عمران خان نواز شریف عصف زرداری مولانا فضل الرحمان اور دوسری قوتوں سے کہ خدارہ خدارہ ہوشکے ناخن لیں کیونکہ ایک ایشیا میں بہت بڑی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس پر پھر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ جنگ کیسے ہوگی اور یہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں بلنکن ایک تو انہوں نے اس خطے کا دورہ کیا ہے جہاں پر یہ جنگ لگی ہوئی ہے لیکن انہوں نے پھر جن ملکوں کا انتخاب کیا ہے ناظرین وہ بہت اہم ہے جو سارے جو ملک ہیں جن میں اسرائیل ہے اردن ہے فلسطینی آثارٹی ہے عراق ہے ترکی ہے سعودی عرب ہے یہ اسلامی ممالک روایت ممالک روایتی طور پر امریکہ کے اتحادی ہیں اور جو اسرائیل ہے جاپان ہے اور جنوبی کوریا جہاں وہ جائیں گے اسرائیل تو جا چکے ہیں واقعی وہ جائیں گے جاپان اور جنوبی کوریا اسرائیل جاپان اور جنوبی کوریا یہ فائیو پلس جو نان نیٹو ممبر ہیں سمجھے کہ ان کا لیول نیٹو ممبرشپ ممبر کا ہی ہے لیکن انہیں نان نیٹو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جو نیٹو بیسیکلی شمالی بحر اوکینوس کی ایک تنظیم ہے امریکہ کی چھتری تلے تو ان تینوں کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور پھر جو چوتھا نیا نان نیٹو علائی بنہ ہے اور فائیو پلس کو اب سکس پلس کہا جا رہا ہے جو ایشیا میں نیٹو کا ایک ونگ ہے تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا یہ سارا دورہ اسکری حوالے سے ہے جنگی حوالے سے ہے تھرڈ ورڈ وار کے خطرات کے پیش نظر یہ دورہ ہے جو ایک سمجھ لے کہ منی تھرڈ ورڈ وار تو اس وقت شروع ہے کہ یوکرین میں بھی جنگ جاری ہے اور اسرائیل میں بھی جنگ جاری ہے اور کسی بھی وقت اسرائیل والے جنگ پھیل سکتی ہے تو ان خطرات کی وجہ سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کتنی تیاری کر رہے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے ہم آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہوں گی ان سے آپ کو باخبر کرتے رہیں گے کیونکہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جو امریکی وزیر خارجہ کا دورہ کیا ہے اور جو اسلامی سربراہ کانفرنس ہیں وہ کس مقصد کے لئے بلائی گئی ہے اور وہ ہنگامی کیوں ہے اور وہ غیر معمولی کیوں ہے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو پیشکوئی کی ہے بابا جی نے اس کی بھی ہم مزید تفصیل آگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کیونکہ یہ خاصی لمبی ہو گئی ہے اور ہمارے ناظرین آپ یہ کہنے لگے ہیں کہ جنب آپ جو تیس چیلیس منٹ والی ویڈیو نہ بنایا کریں برائی کرم اسے دس پندرہ منٹ تک ہی محدود رکھا کریں ان کی خواہش کے احترام میں اس کو ہم ابھی یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اور عزیز نئے موضوع کے ساتھ اور نیا موضوع ہم نے کیا دینا ہے موضوع یہی ہوگا ناظرین اس کی جو ہمارے پاس مزید بہت سی ایکسکروسیو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نئے آنے والے دوستوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت اہم ترین ویڈیوز اب آنے والے دنوں میں آئیں گی کیونکہ حالات بہت سنگین اور نازک ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار